اور آج ہم کچھ بات کریں گے اسلامباد مرکزار زو کے حوالے سے چڑھیا گھر کا قیاب ستر کی دہائی کے آخر میں ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو جو ہے اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ پروائیڈ کیا جائے کہ وہ جانوروں کو پنجروں میں دیکھ کے خوش ہوں مجھے تو خیر اس لوجک کی ہی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وائل لائف یا ایک پرندے کو قید کر کے کیا مزہ ملتا ہے یا اس کے پیچھے کیا لوجک ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب سہیلی ہاتھی سری لنکا کی گورمنٹ نے توفے میں دیا تو ہم سارے بچے بہت خوش تھے اور ہم نے اس کا استقبال کیا اس سے ملنے گئے لیکن جس حالات میں وہ بھی چند سال پہلے مرا ہے تو اس کے بعد سے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو باہر کے ممالک ہیں یا جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں جانور توفے میں نہ دیا کریں کیونکہ نہ ہماری قوم کو جانوروں سے پیار ہے نہ ان کو اس کا احساس ہے راہ چلتے چلتے کسی بھی کھڑے وے کتے کو پتھر مار دیتے ہیں بلی کو پتھر مار دیتے ہیں تو ایسی جہاں پر جو قوم ہو تو وہاں پر جو ہے زو کا کیا کام ہے اب زو میں ریسنٹلی میں نے دو تین بار وزٹ کیا ہے اس حوالے سے میں نے ریپورٹ بھی کیا تو زو میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ پنجرے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں فنگس لگیوی ہے پانی جو ہے وہ اس طرح موجود نہیں ہے کولرز اس طرح سے کام نہیں کر رہے سردی کے جو جانور ہیں وہ گرمی میں یہاں پہ بے حال ہیں کیونکہ اسلامباد میں اب چھے سے آٹھ مہینے گرمی رہتی ہے اس کے ساتھ جو ہیں جانور بیمار ہیں بہت سے جوڑوں کی صورت میں نہیں ہے پیرز کی صورت میں نہیں ہے وہ ایک الگ اداسی ہے ایک الگ سوگوار سازو کا محول ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمالیا کا جو ریچ ہے ایک بہت نایاب اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے وہ ذہنی توازن پہ اس کا بگرڑا ہے اور اس کے پیر میں جو چوٹ لگیوی ہے اس میں کیڑے پڑ رہے ہیں اب اس کے حالے سے جب بھی انتظامیہ سے بات کریں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ لوگ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ثبوت کے آپ جا کر زو میں دیکھ لیں کہ زو میں کیا حالات ہیں جانوروں کے پچھلے تین چار سال میں جس تعداد میں وہاں پر جانور مرے ہیں یہ بھی ایک بہت تفسوسناک بات ہے جس میں شیر اور شیرنی کے جو بچے تھے بلکل پیدائش کے ایک گریڈ مہینے بعد وہ بھی مر گئے تھے جو کہ یہ بہت سرینج بات ہے کہ آخر زو میں ایسا کیا ہو رہا ہے اس میار پر کیوں نہیں منٹین کر رہے جس پر تمام زو ہوتے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ یا تو اسے کوئی مخیر حضرات یہاں کے جانوروں کو ایڈاپ کرنے جو کہ اینیمل لورز ہیں یا پھر ان تمام جانوروں کو اسی سینچری میں دے دیا جائے اور یہاں پر جو یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ہے یہ بند کیا جائے جانور زو میں نہیں اپنی وائل لائف اپنے ہیبیٹیٹ میں اچھے لگتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ اس عقوبت خانے کو شہر اقتدار میں بند کیا جائے